ہلو دوستو ہمارے چینل چانک کے نتی ٹی وی میں آپ کا ہارد ایک سواگت ہے دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ تین باتیں ہونا پرسوں کے لئے ابھاگی کی نشانی ہے جی ہاں دوستو آج میں بات کرتا ہوں چانک کے نتی کے انوزار یہ تین باتیں دوستو بھاگی اور ابھاگی کی بات اکثر ہوتی رہتی ہے بھاگی کیا مطلب دوستو سکھ سمردی اور سریشتھ جیون ابھاگی یعنی دوستو دکھ اور پریشانیاں کسی بیکت کے ساتھ بھاگی ہے یا ابھاگی ہے یہ برطمان پریشتی کو دیکھ کر دوستو سمجھا جا سکتا ہے آچار چانک نے تین پریشتیاں ایسی بتائی ہیں جو کبھی بھی پروش کے ابھاگی کی اور اسحارہ کرتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو وہ کون کونسی پریشتیاں آچار چانک نے بتائی ہے پہلے ہم زانتے ہیں دوستو آچار چانک کا وہ اس لوگ جس اس لوگ کے مادم سے آچار چانک نے یہ پریشتیوں کے بارے میں ورڈت کیا ہے پھر اس کو میں آپ کو اپنے لینگویز میں ایکسپلین کروں گا دوستو اس لوگ ہے دوستو پہلی بات چاڑک کے انسار کسی برد کی پتنی کی مردیو سب سے بڑے دربھاگی کی بات ہے یدی جوانی میں زیون ساتھی کا دوستو ساتھ چھوٹ جاتا ہے تو پروش دوسرا بیباہ بھی کر سکتا ہے لیکن بڑھاپے میں یہ سنبھو نہیں ہو پاتا ہے بڑھاپے میں زیون ساتھی کا ساتھ رہنا بہت مہتپور ہوتا ہے اس سمیں میں اکیلے پن سے نراسہ اور مانسک تناؤں بڑھتا ہے جی ہاں دوستو آچار چانک نے دوسری بات یہ بتائی یدی ہمارا پیسہ کسی سترو یا بریے سبھا والے لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائے تو یہ دربھاگی کی بات ہے بیکتی کا خود کا کمائیا ہوا دھن سترو کے ہاتھ میں چلا گیا تو دھوری پرسانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک تو دھن ہانی ہوتی ہے اور دوسری طرف سترو ہمارے دھن کا اپیوگ کرے گا اور وہ اپیوگ ہمارے برد بھی کر سکتا ہے جی ہاں دوستو جس سے ہمیں بہت ہانی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب بھاگ کی تیسری بات یہ ہے کہ کسی بیکتی کا پرائے گھر میں یا گولام بن کر رہنا پرائے گھر میں رہتے ہوئے بیکتی کو خود کی اچھا سے کوئی بھی کام کرنے کے لیے دوسروں کی انمتی لینی پڑتی ہے گولام بن کر یا پرائے گھر میں رہنے والے پوروس کی آزادی پوری طرح چھن جاتی ہے یہ جیون دوستو بھینکر کشت ہوتا ہے کشت دیتا ہے جی ہاں دوستو اب میں آپ کو کچھ اور باتیں بتاتا ہوں اس میں چالک کی خاص باتیں کیا تھیں جیون دوستو پراشین سمہ میں آچار چانک جو تھے تچ سلا کے گھرو کل میں ارث ساست کے آچار تھے چانک کی راز نتی میں دوستو بہت گھری پکڑ تھی چانک کے پتا کا نام آچار چڑک تھا اسی وجہ سے آچار چانک کو چنی پوتر چاڑک کے بھی کہا جاتا تھا سمبھوتہ دوستو پہلی بار کٹ نتی کا پریوگ آچار چانک کے دوارا ہی کیا گیا تھا کوٹ نتی گھتے چالک کے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جب انہوں نے اپنی کوٹ نتی کے بل پر سمبھرات سکندر کو بھارت چھوڑنے پر مجبور کر دیا اس کے اترکت کوٹ نتی سے ہی انہوں نے چندرگپت جیسے ایک سامان نبالک کو اکھنڈ بھارت کا سمبھرات بھی بنایا ہے آچار چانک کے دوارا سرشت جیون کے لیے چانک نتی گھرنت رچا گیا ہے اس میں دی گئی نتیوں کا پالن کرنے پر جیون میں سفلتائیں پرابت ہوتی ہیں تو دوستوں آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اب دیجئے ہمیں اجازت پھر ملوں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے ہمارے چینل کو پھر جرور سبسکرائب کیجئے دانیوا